سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں محوش انس اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں بول نیوز کی ایڈیٹر دین شیف نظیر لکاری صاحب ناظرین الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کی درخواست تحریک انصاف کے بانی رکن اور دوہزار گیارہ تک مختلف عہدوں پر فائز رہنے والے اکبر ازبابر نے اپنے وکلا کے ذریعے دائر کی تھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں کے لیے بنایا گیا قانون پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دوہزار دوہ کی خلاف ورزی کی ہے اسی لیے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو پیش نہیں کی اس ساری صورتحال کے حوالے سے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے گفتگو آپ نے سنی لکاری صاحب کیا پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کی کاروائی سے خوف زدہ ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میرٹ پر یہ کیس چلا اور فیصلہ آ گیا تو ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے میرے خیال میں ماضی کی اگر روایات کو سامنے رکھا جائے اور اگر جو جہاں پاور موجود ہیں اگر اس ساری صورتحال کو کہ الیکشن کمیشن کو یہ پاور ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ کسی جماعت کے ایکاؤنٹس نہیں ہیں فیئر فری یا ان کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے تو وہ کاروائی کر سکتا ہے اس سلسلے میں ہمارے سامنے تو میانواز شریف کی مثال بھی موجود ہے ان نے ایک چیز کو ظاہر نہیں کیا تھا اس وجہ سے ڈسکوالی فائی ہو گئے اور کوئی وجہ پانامہ بغیر کے معاملات نہیں تھے انہوں نے وہ تنخواہ ظاہر نہیں کی تھی جو ان کے بیٹے نے مقرر کی تھی اپائنمنٹ ایک لیٹر تھا جس کے تحت انہوں نے تنخواہ ملی تھی دس ہزار ریال یا دس ہزار درم وہ نہیں ظاہر کی تھی اس لیے وہ ڈسکوالی فائی ہو گئے تھے اگر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے 23 اکاؤنٹ میں سے آپ نے 18 اکاؤنٹ اپنے چھپائے ہوئے ہیں تو یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے تو لگاری صاحب اگر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ 18 اکاؤنٹ چھپائے ہوئے ہیں اور صرف غالباً آٹھ اکاؤنٹ سے جو کی ظاہر کیے گئے ہیں تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کون سا راستہ اختیار کرے گا نہیں الیکشن کمیشن کے پاس اور راستہ کیا ہے اگر یہ معاملہ جاتا ہے پہلے تو ڈیلی سماعت کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جسٹس رضا جو ہیں وہ اس کا فیصلہ شاید کر لیں گے تاثر عمومی یہی تھا پھر وہ معاملہ چلا گیا کمیٹی کے پاس اور کمیٹی کا جو فانکشن ہے اور کمیٹی کی جو کارکردگی ہے وہ کس طرح کرتی ہے اس معاملے کو ڈیلی میں جاتی ہے اور پیشی پر پیشی میں جاتی ہے یا اس کو کرتی ہے اب یہ معاملہ تو کمیٹی کے اوپر ہے اور کمیٹی کس طرح کا کہاں سے انٹرنل ایکسٹرنل اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے کوئی ایکٹ وہ لیتی ہے پریشر لیتی ہے جو بلکہ الگ معاملات ہیں ہمارے سامنے تو نہیں ہیں لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے جلد رزر کسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارا تو تھوڑی تھا وہ تو چیف الیکشن کمیشنل کا فیصلہ تھا اور الیکشن کمیشنل کا فیصلہ تھا اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ بہرحال ان کا معاملہ ہے اب اپنے اگلے کلپ کے جانب ناظرین بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی منظوری دے دی ہے اور ساتھ ساتھ وفاقی حکومت سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ چھے ماہ میں قانون سازی کرے آپ یہ اینکر کس چیز کو تحریک انصاف کی سرکس کہہ رہے ہیں جو کچھ ہوا ہے دو دن سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے باہر اور کورٹ روم میں جو کاروائی ہوتی رہی ہے جس طرح سے سمریاں پیش کی جاتی رہیں جس طرح سے سمریاں دوبارہ پیش کی جاتی رہیں جس طرح سے نوٹیفیکیشن آتے رہے جس طرح سے کورٹ جو چاہ رہی تھی وہ نہیں کر پائے پھر کورٹ اس کا ریفرنس مانگتی رہی وہ نہیں دے پائے تو یہ ساری صورتحال کو اثر میں ناممکن چیزیں کرنے کے کام کو کہتے ہیں نا سرکس کہ جناب شیر جو آگیا آپ شیر سے لڑنا شروع کر دیا معلوم ہے شیر کوئی نہ رہ سکتا ہے لیکن وہ ایک کام ہوتا ہے بہت اوپر جا کر چھلانگ لگا دی یہ سرکس کا کام ہوتا ہے ایسی جگہ پر پتلی رسی پر ڈانس کرنا یہ سرکس کا کام ہوتا ہے ہاتھ میں لاتھی لے کر جو ہے آپ نے باریک لسی پر چلنا ہے اس طرح کا کام ہوتا ہے سرکس کا تو اس طرح کی چیزیں تو کوٹ اس میں کہ باہر بھی اور کوٹ کے اندر بھی اس طرح سے چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ جو چیزیں آپ کی رسائی میں نہیں تھیں آپ نے وہ چیزیں کرنے کی کوشش کی لیکن لگاری صاحب آرمی چیف والا جو سارا معاملہ تھا اس حوالے سے حکومت ایک صحیح ڈرافٹ کیوں نہیں تیار کر سکی ایک تو حکومت چاہتی تھی کہ یہ معاملہ اسی طرح سے خراب ہو حکومت معاملے کو نہیں ٹھیک کرنا چاہتی تھی اس کے پیسے اگر یہی کام ان نے کرنا تھا تو یہ آز خوچ چلے جاتے پارلیمنٹ کے پاس وہاں پارلیمنٹ سے کرا کے آتے ہیں آپ کے بڑا ٹائم تھا آپ نے آپ نے اگست میں فیصلہ کیا تھا اس دوران میں آپ جو ہے وہ لوگ بیٹھ کر بات کرتے اور آپ نے بھارل اپوزیشن کے ساتھ تو بات کرنی ہے کبھی بھی قانون سادھی کرنی ہے تو آپ نے اپوزیشن کے پاس جانا ہے تو پہلے ہی چلے جاتے آپ اچھا لگاری صاحب ایک ورڈ یوز ہوتا ہے جوڈیشل ریسٹرین یہ ورڈ ہے کیا اور اس کا کیا مطلب ہے لیکن بڑا یہ اس کو ہمارے لوگوں نے بھی ویور نے بھی اور وکلا نے بھی بیان کیا سنا بھی ہے ہمارے لوگوں نے سنا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے یہ لفظ اصل میں جائز سہبان جب اپنے اختیار کے استعمال کرنے کو روک دیتے ہیں ایک اختیار ہے جس کو انہوں نے استعمال کرنا ہے اس اختیار کے استعمال کرنے کے عمل کو روک دینے کو کہتے ہیں جوڈیشل ریسٹرین ایک کام وہ کر سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں کرتے ہیں یہ نہیں ہے اس کا کوئی اور مہنی نہیں یہ مہنی ہے اس کے کہ ایک کام جو آپ کر سکتے ہیں اس کو کرنے سے آپ روک رہے ہیں تو یہ ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی غیر قانونی اقدامات یا غیر قانونی کوئی عمل جو ہے اس کو اٹھا کر پھینکنے سے آپ احتراز کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں آپ کے سامنے ہے ایک کام پڑا ہوا ہے جو غیر آئینی ہے یا غیر قانونی کوئی بھی کام کوئی بھی چیز جس کو آپ جو ہے اس پر کوئی کاروائی کرنے کے بجے آپ اس پر اس کو اٹھا کر پھینک دینے سے اگر آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے یوڈیشل رسٹنین یعنی جو کام آپ کر سکتے تھے وہ آپ خود نہیں کر رہے ہیں تو یہ یوڈیشل رسٹنین کا یہ بھی ہوا کہ اس کے بعد کورٹ نے ظاہرے اس معاملے کو کہیں نہ کہیں تو رکھنا تھا اس لیے کہ یہ سارا معاملہ جو نہ آئین کے اندر موجود ہے نہ قانون کے اندر موجود ہے اور اگر روایتوں پر ہو رہا ہے تو بھی وہ قانونی اور آئینی نہیں ہے تو انہیں کہا جائیں جی سپریم کورٹ یہ عدالت خود ایک پریسیڈنٹ بنا سکتی تھی لیکن نہیں بنائی انہوں نے اسی سے ریلیٹیڈ ایک اور بھی کلپ ہمارے پاس ہے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان آج ساڑھے پانچ بجے پریس کانفرنس بھی کرنے والے ہیں لگاری صاحب اس بات کا خدشہ کیوں ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب عدلیہ کے بارے میں کوئی تقریر کریں گے یہ دیکھیں اب یہ خدشہ اچانک پیدا ہوا ہے اگر وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں یا وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو اس طرح کے خدشات دیکھیں کورٹ کے پاس ایک چیز تھی ایک فیصلہ کر سکتی تھی کورٹ ایک کلیر کٹ فیصلہ آ سکتا تھا مگر جوڈیشل رسٹرین سے کام لیا گیا اس جوڈیشل رسٹرین کو پاکستان کی سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا پریزیڈن نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا نظریہ ضرورت ہے کہ کورٹ ایک آئینی اور قانونی طور پر ایک معاملے کو جو ٹھیک نہیں تھا اس کو وہ ایک طرف اٹھا کر رکھ سکتی تھی اور روک سکتی تھی مگر اس نے نہیں روکا لیکن عمران خان اپنے آپ کو پولٹیکل رسٹرین نہیں کر پائیں گے یہ خطرہ موجود ہے کہ عمران خان سے اگر وہ پولٹیکل رسٹرین نہ ہوا تو پھر معاملہ جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ پھر دوسرے طرف کو ایک کلیش کی طرف سے چلا جائے گا اداروں کے درمیان کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی اچھا لیکن لگائی صاحب یہ فاضل چیف جسٹس یا محترم عدلیہ کے بارے میں ملک دشمنی یا سی آئی اے کا ایجنٹ ہونے کا الزام یہ کون لگاتا رہا ہے ہم ظاہرے مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ کن کن کے آئی ڈیز سے کون لوگ تھے سوشل میڈیا پر جو کر رہے تھے کون زد پر آ رہا تھا کن لوگوں سے کہا جا رہا تھا کہ آپ سے سمری نہیں بنائے جاتے ہیں کن لوگوں سے کہا جا رہا تھا کہ آپ کام ہی نہیں کر سکتے کس حکومت کے لوگوں سے کہا جا رہا تھا کہ آپ سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے اب یہ تو کسی دوسرے سیگمنٹ کی طرف سے تو نہیں کہا جا رہا تھا نہ کسی اور آدمی کہ یہ تو حکومت اور حکومت کے اہلکاروں اور ایک حکمران جماعت کے بارے میں یہ تاثر مل رہا تھا کہ بھی یہ اتنا اہل بھی نہیں ہے نہ اہلی کا اور نہ لائقی کا جو مجموعی تاثر ہے وہ کس کے بارے میں ہے جن کے بارے میں بھی آئے گا وہ اشارت انہی کی طرف ہوگا اور وہ کار بھی یہی عمل رہے ہوں گے یہ سمجھا جا سکتا ہے بی آر ٹی منصوبے کے حوالے سے ناظرین بات کریں گے جو کہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا اسے ہم نے دیکھا کہ جب بھی حکومتی وزراء سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ ایک نئی تاریخ دے دیتے ہیں لیکن اس دفعہ شوکت یوسف زی صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی شوکت یوسف زی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی لگائی صاحب جس طرح سے یہ ڈالر کی قیمت بڑھنے کے فوائد بتا رہے تھے آپ کو بھی نظر آرہے بھی نظر آرہے یہ فوائد کیا بات ہے کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی یہ منطق تو ہماری سمجھ میں نہیں آرہی تھی کہ جو ان کی سمجھ میں آئی ہے کیا کمال کی منطق ہے پھر تو آپ جو ہے اپنا ڈالر کی قیمت دو سو روپے کر دیں اس لیے کہ پھر آپ کو آپ ایک لاک ڈالر لیں گے تو وہ پھر آپ کو جو ہے بیس لاک روپے ملیں گے اور پھر بیس لاک روپے میں کیونکہ مہنگائی تو ہو نہیں لیے نا اس سے فرق تو پڑھ نہیں رہا ہے آپ کو نہ سبزی آپ کی مہنگی ہوئی نہ آپ کا آٹا مہنگا ہوا نہ آپ کے کپڑے مہنگے ہوئے نہ آپ کا پیٹرول مہنگا ہوا نہ آپ کا ڈیزل مہنگا ہوا نہ آپ کی تنخائیں کم ہوئی ہیں نہ آپ کی ان تنخاؤں میں آپ کو جو ہے نہ کوئی بیرسگار ہوا نہ کسی کا مسئلہ ہوا ہے پیسے بڑھ جائیں گے پاکستان ایک کروڑ کا کردہ لے گا وہ تو عربوں میں معاملہ چلا جائے گا ایک کروڑ کا ایک عرب ہو جائے گا اگر ایک سو تھا تو اگر دو ہو جائے گا تو دو سو عرب دو عرب روپے ہو جائیں گے پاکستان کی جیب میں جب جانا ہوگا تو پھر اسی حساب سے اور اس پر انٹریسٹ بھی لگا ہوگا لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو ڈالر پچھتر روپے کا بھی ہو سکتا ہے یہ جس طرح سے اکنومی چلا رہے ہیں جس طرح سے یہی لوگ اگر یہ اکنومی چلانا ہے انہوں نے اگر اسی طرح سے چلانی ہے تو پھر آپ کے ہوتے ہوئے ڈالر اگر پچھتر کا ہو جائے تو یہ پاکستان کے نہیں یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا موجزہ ہوگا اگر ڈالر انہی حالات میں انہی لوگوں کے ہاتھوں سے اگر ڈالر یہ ڈیڑھ سو ایک سو ساٹھ سے اگر واپس جو ہے وہ پچھتر روپے پر جاتا ہے تو پھر دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر بلکل کچھ ہو سکتا ہے پھر مجھے اگلے تین سو سال تک زندہ رہنے کے گارنٹی بھی مل سکتا ہے مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے اگر یہ ہو سکتا ہے اچھا لگائی صاحب انہوں نے فروری دو ہزار بیس کی ڈیڈ لائن دی ہے بی آر ٹی منصوبہ مکمل ہونے کی یعنی تین ماہ بعد آپ کو لگتا ہے تین ماہ بعد مکمل ہو جائے گا آپ خود دیکھ لیں ایک تو یہ کہ یہی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ پچاسی فیصد کام ہوا ہے یہ ان کا اپنا دعویٰ تھا جو آپ نے اتنے سال لگا دیئے ہیں پچاسی فیصد تک پہنچنے میں تو اگلے پندرہ تک پہنچنے میں آپ کو کتنی صدیان لگیں گی یہ تو یہ کئی اور ڈیٹیں آئیں گی ابھی تک اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا سکنڈل ہوگا بی آر ٹی سکنڈل لیکن نیپ خاموش رہے گی ایت صاحبی دارے خاموش رہیں گے سارے کے سارے محصف چپ کر کے بیٹھیں گے جہاں جہاں بھی ایت صاحب ہو سکتا ہے چونکہ یہ راج دولارے ہیں نا ٹھیک ہے لگائیں سب ہمیں بریک کے جانے بڑھنا ہے ایک سے جب واپس آئیں گے تو پھر سیاسی منظر نامے پر ایک نظر ڈالیں گے ساتھ رہیے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے